سات سو چھ آسی بٹا بانوے اس کے معنی قرآن اور حدیث میں کیا ہے ہندوستان اور پاکستان میں تو بہت سے معنی ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے سات سو چھ آسی بٹا بانوے قرآن اور حدیث پورا کھول کے پڑھ کے دیکھ لے کہیں نہیں لکھاوا نہ قرآن بھی لکھاوا ہے سات سو چھ آسی بٹا بانوے نہ کسی حدیث میں لکھاوا ہے یہ تو میڈن کراچی ہے دعوت اسلامی صاحب والے بزرگ جو ہے گراچی میں بیٹھتے ہیں نا انہی کی تقریروں میں تحریروں میں آتا ہے سات سو چھ آسی بٹا بانوے یہ جادو گروں کا علم ہے یہ علم الاعداد ہے اور اس کے اندر خیر نہیں ہے شر ہے جنہوں نے اس کو اعجاد کیا ہے وہی اس کے مختلف معانی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علف سے لے کر یا تک ہر حرف کے نمبر ہیں بسم اللہ میں جتنے حروف آئے ہیں ساروں کو جب نمبروں کو جمع کیا گیا تو وہ سات سو چھ آسی بنا بٹا بانوے کہا مدینہ مدینہ میں میم دال یا نونہا ان حروف کے جو نمبر ہے ان کی کلیکشن کی گئی تو بانوے بنا تو اگر یہ چیز صحیح ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم گنتی کر کے اس کا نمبر بنا کے نہ دیکھے جاتے ہیں اصل میں کمپیوٹر رائز دور ہے نا ہر کام کمپیوٹر کے دریئے ہو رہا ہے آسانیے آ رہی ہیں تو وہ مولوی حضرات کہتے ہیں ضرور اسی اوکے ہونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لمبی ضرور پر نہیں سات سو چھ آسی گلم ہوگی تو میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے اگر آپ کی اس تعویل کو مان لیا جائے تو آپ نے بریک کیوں لگائی آپ نے بریک کیوں لگائی یہ کھیڑ چنگی اگے ٹورو آگے چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو ہو گیا سات سو چھ آسی پوری الحمد شریف نکال لی تو وہ سات ازار سات سو چھ آسی بن گئی رکو کی تسبیحات کی تو وہ پانچ سو بن گئی اتیات کو جمع کیا تو آٹھ سو بن گئی اب نماز شروع کرو اللہ اکبر کی کی تو پچاس سات سو چھ آسی آٹھ سو پندرہ سات سو سوڑا چار سو بھی چار سو بھی کارنو ٹر جو نماز پوری ہوگی یہ میڈن انڈیا پاکستان مسئلے ہیں یہ دین کو بربادی اور ہلاکت کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں یاد کر لیجئے جو مسئلہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نہیں بتایا بعد میں بنایا ہے وہ دین نہیں ہو سکتا آپ نے اکثر تعویز نہیں دیکھے تعویزوں پر بھی سات سو چھ آسی بٹا بامبے اور نیچے پورے خانوں کے اندر دو چار پانچ پچیس تیس پچاس وہ لکھے تعویز دے کے مور مار کے دو سور بے جیبے تعویز ہو دی جیبے یہ کھانے کے ڈھونگ ہے یہ نجومیوں کا علم ہے یہ حرام اور بدکاری ہے یہ شریعت کی بربادی ہے یہ شریعت کا اضافہ ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا